محمد ہو و عناصلی اللہ رسول اللح علی کریم من مبارد میرے بھائیم دوستو اللہ بچاتا کیسے ہے اور مارتا کیسے ہے یا اللہ عزت کیسے دیتا ہے اور زلط کیسے دیتا ہے یا اللہ کیسے تدبیر کرتا ہے جوکہ ماورا ہے اقل سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے بندے کے تعاون کرتا ہے کیسے بندے کو بچاتا ہے کیسے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہے مدد کرتا ہے کیسے بندوں کو استعمال فرماتے ہیں اس کے ادھنا سی مثال ایک دیتا ہوں ٹیکسرا سے وہ ویگن چلتی ہے اٹک کی طرح اٹک سے آگے بھی جاتی ہے اس میں مثلاً ایک پندرہ منٹ ٹائم لگتا ہے ایک ویگن کا یعنی ہائی ایس کا اس میں بیس سواریاں آتی ہیں یہ جتنی بھی آتی ہیں پندرہ آتی ہیں اٹھار آتی ہیں بیس آتی ہیں پھر یہ چلتی ہے پھر دوسرا نمبر آتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے آدھے لینڈے کا ٹائم ہوتا ہے یہ بندے لڑکے سے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ سیٹ پر دو نوجوان لڑکے اور پیچھے پھول ہو چکی تھی گاڑی چلنے والی تھی ایک ذمہ دار آگے لیں اس علاقے کا رئیس تھا اس کی گاڑی خراب ہوگی اس نے اسی وین میں دیانا تھا اس نے کہا مجھے فرنٹ سیٹ ہے چاہیے اور اسی گاڑی میں چاہیے میں پیچھے انتظار نہیں کر سکتا مجھے جلدی جانا ہے فرنٹ سیٹ ہے تو نوجوانوں کی تھی وہ تعلیم تھے کالیج کے کیونکہ نہیں ان کوئی تارو تو اس وین والے نے ہائی ایس والے نے اس اڈے والے نے منت کی ان کی خدا کے لیے یہ بڑا رئیس آدمی ہیں ہمیں نقصان پہنچائے گا آپ لوگ پچھلی گاڑی پر آ جاؤ کوئی طریقہ کر لو ہمارے ساتھ ایسان کرو نہیں ہم نے بھی جلدی میں جانا ہے ہمیں بھوگ لگی ہم نے گھر پہنچنا ہے پہ ٹویشن میں جانا وغیرہ وغیرہ جب وہ نہیں اترے تو اس سے ذمہ دار نے سختی کی بیت سترہو ہر صورت میں تو انہیں گروانوں سے پکڑا اور تھپڑ رسیز بھی کی ان کو اتار دیا اب یہ روتے روتے نوجوان تھے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھے اڈے والے کا ایک بدماج تھے اور یہ خود رئیستہ اس علاقے کا اس کی وجہ سے انہوں نے مارا بھی ان کو بیچار ان کو تھپڑ مارے ایک دو دو تپڑ بھی مارے اتار دیا اب ہی روتے روتے بیٹھ گئے چلو پچھلی گاڑی میں آئیں گے اب یہ گاڑی جاتی ہے آگے میم روڈ پر چڑھتی ہے میرے عزیدو تقریبا پان سے سات مہن کے ڈرائیو پر میم روڈ پر ٹرالہ آتا ہے اور اس کو مرتا ہے اور پورا فرنٹ تباہ ہو جاتا ہے اس میں ڈرائیور بھی نہیں بٹھتا اور یہ دونوں میاں بیوی رئیس اور اس کی بیوی بھی یہ بھی مر جاتے ہیں اگر یہ زبردستی نہ اتارتے یقیناً وہی نوجوان انہی کی موت ہوتی اللہ نے کیسے ان کو وہ کیا وہ اتر بھی نہیں رہے تھے اترنا بھی نہیں چاہتے تھے سختی کروائی اللہ نے زبردستی اتر آیا اور ان کو بٹھایا ان کو وہاں چونکہ فرشتے نے وہاں پہنچنا تو اسی جگہ پر ہر بندے کا وقت مقرر ہے کس جگہ کہاں موت نے آنا ہے وہ جگہ پر اللہ ہر صورت میں پہنچا دیتے ہیں تو یہ جو ذمہ دار اپنے گھمنڈ میں غرور میں تقبر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اتروا دیا میں نے یہ کر دیا اسے خبر نہیں تھی یہ اتروا آنا تو فرشتے اتوار رہے تھے ان کو بچا رہے تھے تجھے اس مندل پر اتار کے مار رہے تھے یہ پیغام ہے قانون قدرت کا تقویین امور میں اس ایک تھوڑی سی جلک ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نظام کو سمجھے ابھی کراچی ایک فلائٹ آئی رمضان شریف میں رمضان کی آخری دنوں میں لاہور سے اس میں جو ائر ہسٹریس نے آنا تھا این پرواز کے وقت اس ائر ہسٹریس کو دوردس سے اتار کے دوسری ائر ہسٹریس کو بٹایا جس کی ڈیوٹے بھی نہیں تھے اور جہاز آکے جو ہوا سب کو پتا ہے وہ شہید ہوگی اللہ کو پیاری ہو گئی اور جس کی اصل جو ٹی تھی اس کیارے میں وہ بچ گئی اور گار میں محفوظ رہی یہ اترہ رب ہے اور یہ اس کے خدانے اس کے قدرات اور اس کے فیصلے ہیں کیسے کسی کو بچاتا ہے کسی کو پہنچاتا ہے یہ کائنات کا رب ہے اس کے رازوں کا اسوں کا پتا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی جلکیاں ہمیں تقیلی عموم سے پتا چلتی ہیں کہ اللہ کیسے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر زندہ کو مردہ مردہ کو زندہ کیسے عزت کو زلت زلت کو زلت میں تدیل کرتے رہے اللہ ہمیں اپنے فیصل پر رات دی رہنے کی توفیق عطا فرمائے فرزتہ فرمائے